ہلو گائز کیسے آپ رو گئے آپ صاحب ٹھیک ٹاپ اور خیلیت سے ہوں گے پاکستان ٹیم سوپر اوور میں یو ایس اے سے ہار گئی کیا بات ہے سوچو یو ایس کی ٹیم جو ہے نا ابھی اس وقت سے اٹھاروے یا انیسوے نمبر پر رینکنگ کرتی ہے اس ٹیم کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یو ایس کی جو ٹیم ہے نا ان کے اکثر پلیئرز ریگلر نہیں ہیں ان کی کوئی فل ٹائم جابز ہیں جیسے ان کا جو ہے ناستیکن جی کے آئی ہوپ میں نام ٹھیک لے رہا ہوں وہ فل ٹائم انجینئر بھی ہے اور کرکٹ بھی کھیلتے ہیں سوچے یہ لیول تھا ان کا اور کیونکہ وہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف کے لئے سوپر آور میں انہوں نے پاکستان کو ہرائیا یہ انبیلیو بھل ہے یا اس وقت کوئی بھی جو ہے یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ابھی تک ہوا ہے یہ ابھی تک یقین نہیں آرہا ہے پہلے ہوتا تھا کہ کافی کچھ میچز کے بعد پاکستان کی ٹیم جو ہے نا اس پوزیشن پر آتی تھی کہ فلا ٹیم دوسری ٹیم سے ہارے وہ ٹیم اس ٹیم سے اس رن ریٹ سے ہارے یہ ٹیم وہ ٹیم پھر جا کے ہمارا تھوڑا سا چانس بنتا تھا لیکن اس دفعہ پہلے میچ ہارنے کے بعد ہی یہ کام شروع ہو گیا ہے اگر امریکہ یو ایس اے کی ٹیم ایک اور مین جی جاتی ہے آئرلینڈ سے جو اس کے ہونے والے ہیں پاکستان will be in big trouble اور انڈیا سے اس کو لازمی جیتنا ہوگا آمیر آمیر نے ورلڈ کپ سے پہلے کہا تھا کہ میں آیا ہی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہوں جدوانے کے لیے آیا ہوں اور سوپر آور میں اس نے تین وائٹ بال پھیکی تین سوپر آور میں اور اٹھارہ رن دیئے ہیں اس آور میں مطلب یار کیا یار یقین نہیں آ رہی یہ کونسی ٹیم ہے اتنی یہ ڈی مورلائز ٹیم ہے اتنا کانفیٹنس کا خراب ہوا ہوا ہے کہ یہ برداشت نہیں ہو رہا جو ہے نا کرکٹ کا ویسی ایک تو اس ورلڈ کپ کی ہائپ ہی نہیں تھی کیونکہ یو ایس اے میں ہو رہا ہے پچز ہیسی ہیں جو بھی ہے نو ایکسکیوزز پیچ کا ایکسکیوز نہ دیں پلیز خدا کے لیے آپ کی ٹیم اس وقت ٹیم سیلیکشن بیٹنگ نمبر فیلڈنگ پولنگ بیٹنگ ایڈریج ٹرکٹ بدل چکی ہے آنکھیں کھولو اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لمبی اے نہیں کھیلنی ہے اور انڈیویجوال سٹیٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے نہیں اب ٹرکٹ جو ہے نا وہ بہت ہی بدل چکی ہے بہت اگریسیف ٹرکٹ ہو گئی ہے بہنے بہت دو سو دو سو بیٹنگ کی ٹرکٹ ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی میں سو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں ایک عام لوگ جو بہت ٹرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں جس کو تھوڑی سی سینس ہے ان کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ان لوگ کو بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی آزم خان آزم خان کے لیے میں کیا بولویا مطلب وہ پہلی پتہ نہیں ڈیموریلائز ہے میں نے پچھلے بیلوگ میں کہا تھا آزم خان نے اپنی ساری انسٹرگرام کی ویڈیوز اور پکچرز ڈیلیٹ کر دی ہیں سب سوچل میڈیا پلاٹ فارم سے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے کہا نہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے بلکہ سو سیڈ کہا میں نے اپنے بیلوگ میں یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ ایک بندے کو ہر کوئی پورا ملت کیا پوری دنیا ڈارگٹ کر رہی ہے لیکن کیا آپ کو پچیس کروڑ میں سے یہ گیارہ لوگ ملیں اور کوئی نہیں تھا جب آپ نہ انصاف ہی کرو گے نا کسی کے ساتھ تو یقین کرو this is going to happen this will happen and it will never stop انصاف کرو گے نا تو اوپر والا بھی آپ کے ساتھ انصاف کرتا ہے خیل رہی ہوئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو کہیں دیو سبسکرائب تو میرے چینل I will see you next time next ویڈیو پر میں بتاؤں گا آزم خان کے بارے میں چھوٹا سا چھوٹی سی بات and پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں راشد لتیف نے کیا کہا ہے ان کے وہ پرائیویٹ ڈنر کے بارے میں thank you for watching take care